اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان جو بھائی چاہتے ہیں یہ یو موزدہ ہے سکتاہ رو گ رہے ہیں ہم لگا اپنے پاکستان ہمیں بہت بیو میں ہے اپنے پاکستان ہی ہونے پر ہمیں سفر بہت کو رباندلہ ہم سوچی ہمیں سفر بلکتاہ ہمیں سفر بلکتاہ سفر بلکتاہ سفر بلکتاہ وام اپ ہو چکے ہوتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں یار ہم پاکستانی ہیں ہم اپنے پاکستان کا جہنڈا سر بلند کریں گے لیکن 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 ایک چیز مجھے یہاں سے ہرٹ کرتی ہے وہ کیا چیز ہے ہم جب وہاں سے کوئی اندویجلی یا کوئی بھی پرسن اپنا نام بنا کے آتا ہے تو یہاں کے بہت سارے لوگ اسے بڑا اپلشٹ کرتے ہیں اسے بڑا ابلائج کرتے ہیں اسے بڑا لائک یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسے بڑا مطلب اس کو ویلکم ویلکم کرتے ہیں لیکن مجھے ایک چیز بہت خلطی ہے کہ وہ شاید مجھے میں اسے بیڈ ورڈ میں یہاں پر بتا نہیں سکتی بڑا دل دکھتا ہے میں یہ کہہ دوں گی تو زیادہ بہتر ہے کیا کہ آپ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتی بڑے 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 برینڈ ہے بہت سارے برینڈ ہیں ہمیں کوڑڈ رنگ برینڈ ہیں بیوٹی برینڈ ہیں کھانے پینی کے برینڈ ہیں لیکن وہ صرف اور صرف اب دیکھیں گیا جب کرتے ہوگا تو سارے برینڈز گرت کوئی کس کا بلہ لگا ہے کبھی اس کا برینڈ کا لوگو کسے نے شیٹ پر لگایا ہے لیکن وہ سارے وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے ہیروز ہیں میں سچ کہہ رہی ہوں تو وہ سارے برینڈ ہونی کہ پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے تو اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ کہاں جائیں وہ لوگ کیا کریں جو لوگ یعنی کہ ان کو ضرورت ہے ایسے تو ہم made in پاکستان in proud of پاکستان کہتے ہیں لیکن جب ان کو deserving لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے out of country جب وہ جاتے ہیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں لیکن وہ lack of sponsor کی وہ بڑے گیمز میں نہیں جا پاتے مجھے بڑا دکھ ہوا اور آج بھی میرے ایک سپورٹس کا زبردست میں نے ایک سیکمنٹ کیا ہے اس میں ریسلنگ ہے ایک گیم خواتین کا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف اس لیے نہیں جا پا رہے کہ ہمیں کوئی برینڈ نہیں سپورٹ کر رہا کوئی sponsor نہیں مل رہا دکھ ہوتا ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم اتنے سارے برینڈز جو بڑا بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ اپنی مارکٹنگ پہ لگا دیتے ہیں بڑے بڑے مطلب بہت بڑے بڑے ہیروز پہ لگا دیتے ہیں لیکن فیوچر کے جو ہیروز ہیں ان پر رسک لینا پسند نہیں کرتے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو کہتے ہیں ان کے لئے چلر اگر وہ تھوڑا سا اماؤنٹ ان کو سپورٹ لائک دے دے تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی پرسنل کام سے جا رہے ہیں جو آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے گا نو وے اف کورس وہ آپ کا تینک فل ہو گا اور اپنے پاکستان کا نام روشن کرے گا تو یہاں پر جو ہے مجھے اتفاق نہیں ہے ایسے لوگوں سے جو صرف اپنے خودغرضی مطلب میں اگر برینڈز کے نیم لوں تو شاید بڑی پابلم ہو جائے گی بڑے بڑے برینڈز ہیں جو جسٹ فور ایک خاص کرائیٹیریا ان کا ہے اور وہ خاص جی بڑے بڑے جو ہیں وہ ناموں کے لوگوں پر میں ان کو ان ہیروز کو ڈینائی نہیں کریوں لیکن آنے والے جو ہیروز ہیں آنے والے جو سپورٹسمن ہیں آپ ان کو بھی تو ابلائج کریں آپ ان پر بھی تو انویسمنٹ کریں ان کو سپورٹ کریں بینگا پاکستانی یہ ہم چاہتے ہیں اور یہ ہی ہماری اپیل ہے کہ پلیز پلیز وہ ٹیلنٹیڈ اینڈ ڈیزرونگ لوگ جو اپنے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے دوسری کنٹریز میں جا کر گیمز کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے ہیں آپ کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں اور صرف آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا نام ہے اس کو ہی بس اب دینا یہ بڑا گیم ہے اس پہ بڑا جو ہمیں فائدہ ہوگا لیکن آپ فیوچر کے فائدے کو بھی تو سوچ کے کر سکتے ہیں لائک آج کا یہی میسیج ہے مجھے جتنے میرے اس وقت ناظرین میری آواز سن رہے ہیں اور جتنے جو لوگ اس وقت وینس ایڈی ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں افکورس پورے پاکستان میں کل بھی مجھے اسلام آباد سے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ وینس ٹی وی یہاں پر ہم نے آن کیا افکورس چل رہا ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ دیکھیں آپ کو ضرور نظر آئے گا تو انہوں نے جب سرچ کیا تو ان کو مل گیا تو کچھ لوگوں نے ابھی بھی جو ایٹی ان نہیں کیا سرچ نہیں کیا تو کوہٹا میں بلوچستان میں پاکستان میں کراچی میں ڈیفرنٹ جگہوں پر ماشاءاللہ وینس ایڈی ٹی وی چینل دیکھا جا رہے ہیں اور اس کو جو آپ ابھی مورننگ شو دیکھ رہے ہیں گوڈ مورننگ ویٹ سبی آپ رات کو اس کو ریپیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پیج پہ گوڈ مورننگ ویٹ سبی کے پیج پہ جا سکتے ہیں آپ کے اندر پاکستان میں کہیں پر بھی ٹیلنٹ ہے تو پلیز جوائن ویٹ اس یہ پلیٹ فارم گوڈ مورننگ ویٹ سبی کا آپ لوگوں کے لیے ہے اور ہم چاہتے ہیں بینگا پاکستانی یہ لفظوں میں نہیں کہ یہاں پر ہم کمپلیمنٹری فری آف کاؤسٹ جسٹ صرف ہم چاہیے آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اور جین آزین میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر 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 میں سوچ رہوں گے اور کانٹیک کیسے کریں سبی کے ساتھ تو بہت ایزی ایسٹ ہے آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں آپ پر ڈیزرونگ ہے 03158248704 اپنا بہت خیال لکھے گئے یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور متے بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویٹ سبی کے ساتھ ایک بر پہ خوش آم دیتے ہیں گوڈ مورننگ ویٹ سبی میں اور اس وقت افکورس پرگام ابھی سٹارڈ ہونے سے پہلے آپ کچھ تھوڑا سا ایک پیکیج دیکھ رہے تھے رسلنگ اسے ماس رسلنگ کہتے ہیں اور میں نے بھی پہلی بار ہو یہ بھی گیم ہوتا ہے جس طرح جیڈو کراتے ایک کونسپٹ آ اس کے اندر بہت ساری کچھ وائٹی ڈیفرنٹ آگئے تو مجھے یہ رسلنگ بہت سوچی تو کوئی مہار دھار ہے لیکن یہ زرہ ڈیفرنٹ لگی لیکن گیم تو گیم ہوتا ہے اب اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ہلدی فیزیکلی ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو مزہ آتا ہے اور یہ خواتین کو میں دیکھ رہی تھی کہ اس طریقے سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک پوش اپ کھیچ رہے تھے جسے اور ابھی اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن ایک مین پوائنٹ یہ کہ آیا کہ جب ہم انٹرناشنل لیول پر جاتے ہیں تو ہمیں گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہمیں سپانسر سپورٹ بھی بہت ضروری ہوتی ہے گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے اور تب ہی ہم اپنے ٹیلنٹ کو پورے پاکستان سے نکل کے انٹرناشنل لیول تک پوزیٹیولی پریزنٹ کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ اینی سپورٹ ہم یہ کام کرنا بڑا مشکل لیٹس ہی آج اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے اس گیمز کے پر بھی بات کریں گے اور یہاں پر بہت ہی ڈیزرونگ ان ٹیلنٹیڈ پرسن موجود ہیں انٹرناشنل لیول پر میں کہوں گے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے سکھایا بھی ہے یہاں پر جو لوگوں نے خیر سیکھا ہے جتنے بھی پلیئرز انہوں نے وہاں پر جا کے پرائزنٹ بھی کیا پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جو سینئر لوگ ہوتے ہیں ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن بہت سارے اپ ڈاؤنس وہ بھی دیکھتے ہیں لیکن یہاں پر موجود ہیں اٹس پراؤ ٹو می اور ٹینکس فور کہ جوائن انہوں نے ہمیں کیا اور میں اسپیشلی اس وقت میں ابھی انوائٹ کروں گی اور اس وقت انوائٹ کروں گی اس وقت وہ سٹنگ میرے درمیان بیٹھے بہت سینئر لوگ ہوتے ہیں تو ہم بھی بہت سارے الفاظوں کو چناؤں میں بڑا مشکل ہو جاتا ہمارے لیے تو یہاں پر موجود ہیں سہید آلم صاحب گولڈ میڈلیسٹ ہیں ویڈ پراؤڈ گورمنٹ آف سنسے اور چیر میں نے اور کوچ بھی ہیں اسلام علیکم سلام کسی ہے سکتے ہیں اب بہت سینئر ہے ماشاءاللہ میرے پاس تو الفاظ ہو کی بہت زیادہ کرمی ہو گئی ہے سرگی بات ہے میں تقریباً سمجھ لے کہ ایٹی سے میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہی ہے ماشاءاللہ اور انجان میں بینکر تھا لیکن بس گیم میں آ کر کے انٹرنیشنل نیشنل میں نے بہت کھلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور پاکستان میں جیسے آپ بہت سارے آپ کے ہاتھوں سے سٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہوئے ہوں گے ریپریزینٹ بھی کیا ہوگا کیسا لگتا آپ بہت سا لگتا ہے کیونکہ مجھے کھل کا کھل کا اچھا تو بس یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ عبر کہ میں لیڈیز کو زیادہ زور دیتا ہوں کہ یہ لوگ کھلوں میں اب آئیں کیونکہ ہمارے انڈور گیم میں ہے اور اس میں لیڈیز بہت آرہی ہیں اور اس میں ورل لیول کی یہ گیم ہے ورل لیول کی ہاں پر آرل کے ملکوں میں بھی اس کا ہاں انٹرنیشنل لیول پر کھیلے گا ہاں انٹرنیشنل اس پر بھی جائیں گی یہ لوگ بلکہ یہ مریم ہماری سیلیکٹ ہو گئی ہے مرشا کے لیے یہ انڈر سیسٹین کے اندر جو نا یہ سیلیکٹ ہوئی ہے وہاں سے ملتان میں ٹیسٹ ہوا تو اس میں یہ پاس ہو گئی ہے اور آپ سے بھی اس کا وہ ہے کہ اس کو کو سپانسر بھی جائے ہم اسی کے اوپر بات کریں گے ہمارے دمیان جو یہاں پر میٹھے ہیں مریم ریحان ماس ریسلنگ کی زبر جسٹ پلیئر ہیں اسلام علیکم مریم ملیکم اسلام کیسے آپ ٹکو دیکھیں آپ کے واقعی مستاد کی محبت جانا ماباب کی تو ہے یہ دیکھیں ان کی محبت دیکھیں ان کی لیے یہ جا رہی ہے رشیا لیکن اس وجہ سے تو گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے مریم ہمارا یہ اولیمپک گیم نہیں ہے ابھی دی بھی ہے ہم نے ابھی اولیمپک ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ کے اسے ہی جائیں گے ابھی ہمارا پرائیویٹ پہ اور میرا نام سر نے کب سے بھیجا ہوتا میں تین چار مہینے سے اس کے تیاری بھی کر رہی تھی مجدان میں میں نے ٹرائل دیا اس کے اور الحمدللہ select ہو گئی اچھا کیا کتنا کونفیڈنس ہے کہ اگر میں گئی تو کھول میڈل ہی لے کے ہوں گے اہا اتنی ہے پککا جاؤں دی تو میں بس میڈل لے کے ہوں گی کتنا ہم رہی تم کل اپسی نہیں ہوں گے کا اندر وہ Show ایک سپاک ہے ایک جنون ہے اسے جنون کا Bieut کیا جاتے اچھا یہ بتاؤاو مراییم کہ کتنا ابھیforme ہیں مجھے اتنا مااونکن رگرixoیڈ وہاں پہ کince خ发 form اگرے سبینت کیے جاتے ہیں اے ہی یہ ہماری فیٹریشن نے ہمیں سارا ڈی ٹیل ڈی ٹی یہ اتنا ہمارا فیسو کا ہے تو بس اس کے اس میں حد дляگے میں ہم لگے کوششی میکسیم کتنا رکھائی روٹا فون سارے ڈائی لکھ روٹا اچھا جس ڈائی لکھ روٹا اچھا جی ہمارے درمین ایک اور بھی ماشاءاللہ بردست پلیر ہے ماس رسلنگ کی اور یہ ہے ریحانہ پر وینا سلام علیکم ریحانہ کیسے آپ ٹھیک ہو آج ایک اور بھی یعنی کہ مریم کی ساتھ ریحانہ بھی تو آپ بھی ماشاءاللہ بردست آپ نے آپ کو پلیر کریے ماشاءاللہ بردست راہااد اور ایک excited game ہے یہ powerful game ہے جس کے پاس پاس پاور کی گیم ہے کہ Madison M grupos ماریم tros نہیں م tienen egy بردست محمه مس leagues وہ میاں میں آبان م circulation ملین وہ و зون وہ مضایا جنگ اور آگے بڑھنے میں بڑی مدد کرتی ہے اور اسے بے مجھے جتنے بھی میرے آواز سن رہے ہیں میں مریم کا ڈائریکٹ آپ لوگوں کے نمبر دے دیتی ہوں اگر آپ لوگ اس وقت کوئی بھی میرا گود مورننگ بھی سبی دیکھ رہے ہیں تو پلیز یہ مریم ہے ماس رسلنگ کی پلیئر ہے اور یہ رشیا میں جو ہے گیم جو ہے وہ سٹارٹ ایس اتنا چاہیے ٹھیک ہے جی میں ایک بہت پر اپیل کرتی ہوں اسپیوشلی مریم کے لیے مریم جو ہے ماس رسلنگ کی پلیئر ہے اور رشیا میں ان کا سیلیکشن ہو چکا ہے بٹ یہ لیک آف سپانسر ہے اور اگر کوئی بھی یہاں پر ماشاء اللہ پر جو ہے کافی ایسے ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں جو افورٹ کر سکتے ہیں اور جو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں نمبر ہے 03158248704 جب آپ اس پہ ہمیں رابطہ کریں گے تو پھر ہم آپ کو مریم کا نمبر دے دیں گے آپ مریم پر ڈائریکٹ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور ان کو صرف اور صرف رشیا کے گیم میں جو وہاں پر گیم ہو رہا ہے وہاں پر جسٹ آنلی ڈائل آپ کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیلنٹیڈ اور ڈیزرونگ بچی جان نہیں پا رہی یقین کریں اگر کسی نے اس کو سپانسر کر دیا اس کے بعد اسے میں دوبارہ یہاں پر بلاؤں گی اور یہ بتا سکتی ہے کہ مجھے کس پرسن نے اور چاہے تو وہ پرسن بھی یہاں پر جوائن کر سکتا ہے ہمیں اس کے اندر سے ون پہنی بھی کوئی ہمیں ریکوارمنٹ نہیں ہے ہمیں اس بچی کے لیے آپ اگر سپورٹ کریں ڈائریکٹ ان کی فاملی میں جا کے ملے ان کی کوچ سے ملے تو اگر وہ زہر بات ہے جب سپورٹ کر لیں گے اگر وہ چاہے تو ہمارے مارننگ سے اگر وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ آفتر کہ یہ جب گیم میں چلی جائے یا سیلیکٹ ان کا فارم بگر ہے سبمنٹ ہو جائے باقی یہ کہ جب وہ واپس آنگی تو پر ہمیں ایک بار پیجوائن کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم اس سے پہلے یقین کریں میرے دل کی گہرائیوں سے اپیل ہے کاش 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 اس بچی کا یہ مسئلہ حل ہو جائے بینگا پاکستانی مالی اسلام علیکم مالی اسلام سبھی کیسی ہیں میں بالکل تھی یایا کیسے آپ ٹھیکو الحمدلللہ بھائی ان میں پہلے پہلے پک ہماری بچی کچی کو اس سائننگ سٹار کو سلام ہو میں جب آپ نے پہلے پر کوئی کہا مجھے بھگا سلو سان طرح رہا ہے کہ ایک بچی جو تھوڑے ست پیسے کے لئے مطلب ریڈ سال جائے جی اور اس کا ٹیلنٹ مطلب آگے نہیں بڑھ سکے گا مجھے افسوس وہی Cause کہ ہم سارے کا سارا فوکس جاتون移 میں اور ہماری بڑے 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 اگر آپ جتنی ہی سپورٹ کو پریویل کریں گے اتنے ہی آپ کے سپورٹ میں مختلی مختلی سپورٹ میں آپ کے لئے چانسز بنتے جائیں گے مسئلہ یہ کہ جب آپ نہیں کر رہے ہوتے تو آپ بیسیکل ہی آپ اگنور کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو اور ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں میری نظر میں تو میری تو بڑی پرزورد درخواست ہیں ان لوگوں سے جو اہلے سرمت لوگ بھی ہیں اور جو اسپیشلی کمپنیاں ہیں جو اتنا بڑا بڑا ان کا بجٹ ہے جو ایڈورٹیسمنٹ کا جو اتنے بڑے بڑے لوگ ہائر کرتے ہیں بڑے بڑے سپر سٹار کو جو آرڑی اتنے پیسے والے ہوتے ہیں تو پیسے والے مزید ہوتے رہے ہیں لیکن یہ بچیاں اگر آپ ان کو تھوڑا سا یہ کہتا ہے اتنی زرسید مٹی ہے ان کو نم کرنے کی ضرورت ہے اس کو نم کرنے کے لئے آپ تھوڑے سے ان پر پیسے لگائیں ان کو سپورٹ کریں یہ تاکہ جا کے ریپریزنٹ کر سکیں یہ کچھ نہ کچھ آپ کے لئے لیٹھے بھی آئیں گے اگر یہ سونے کا نہیں کانسی کا بھی تغنہ لے کے آ جاتی ہیں تو بہت ہوتی ہے ہماری ایٹلیس ریپریزنٹیشن تو ہوگی تو یہ ہمیں ضروری کرنا ہے اور تمام حکومت کے تمام اہلکاروں کو جو سپورٹ کی باتیں کرتے ہیں جو کرتے ہیں بھائی کرکٹ کے علاوے بھی لوگ ہیں ان پہ بھی نظر کرم ڈالیے انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہی ہوگا شکریہ انشاءاللہ بہت شکریہ اور یعنی اس سے بات ہے واقعی میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کل یہ بچی جب گیم ہو جائے گا تو یہ اس کے دل میں خالش ہی رہ گی کہ میں کس ریزن کی بنا پر میں کھیل نہیں پائی وہ کوسری ہوں گی اپنے آپ کو شاید آپ لوگوں کو تو نہیں لیکن اپنے آپ کو دل سے بڑی کوسری ہوگی کہ یار میں کاش میں چلی جاتی اور میں جیتے ہیں ابھی ٹائم نکل گیا میرے پاس ابھی دو ہفتے رہ گئے ہیں ایک ہفتہ رہ گیا تو میں یہ کہوں گی کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کے لئے آسانی کرے کوئی نہ کوئی ہمارے درمیان ہی ہوتے ہیں فرشتہ کوئی نہ کوئی آئے گا انشاءاللہ بڑیا آپ کو ضرور سپورٹ کرے گا آپ ہمیں دعوں میں یاد رکھے گا میری بھی میں بھی دعا سپوشلی آپ کے لئے ضرور کروں گی اور اپیل کرتی رہوں گی انشاءاللہ سر آپ کے درمیان افکورس ایسے ٹرینٹڈ بچے تھے کب کب ایسا ہوا کہ آپ کو ضرورت ہوئی کہ ضرورت پڑتی رہتی ہے کہ یار اس پانسر کی وجہ سے یہ گیم بچی نہیں یا بچہ نہیں کھیل پایا اصل میں اس پانسر کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جیانا زیادہ تر جیانا لوگ کرکٹ کو سپانسر کرتے ہیں جیانا 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 جوڈو ہوا اور یہ ماس ریسلنگ آرم ریسلنگ ان گیموں کو وہ بہت کم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرکٹ میں جیانا ان کے ایڈوی ڈیزلن ہو جاتا ہے اور تو اب میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ کریں اس کو یہ بچی جو ہے آگے نکل آئے گی انشاءاللہ کیونکہ یہ تو مجھے پتا ہے اس کو بہت کریز ہے کھیل کا یہ گول میڈل لے کے آئے گی یہ میرا وہ ہے ماشاءاللہ لیکن صرف مصر جانا وہ یہ ہے کہ وہ ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہنچ جائیں اس کے بعد ہم آپ کو ہوتلیں سارا کچھ جو ہے آپ کا اسے مجھے پر آپ کو چھے پہنچ جائیں سب کھرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے ہمارے وہاں پہ آ جائیں تو وہ ٹکٹ جائے وہ بہت مائے گا ہے تو گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی ہے کہ یہ اتنا بہتر روی ہی نہیں ہے گورنمنٹ کا مصران یہ ہے کہ آپ کسی فرédیشن کے تھوگے اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے سورسز لکھیں گورمنٹ میں کبھی بھی آپ کو جانا کوئی تیننٹ نہیں جائے گا صرف ریلٹک جاتے ہیں بس یہ میرا اپنا دعروہ ہے اوکے یعنی کہ پی آر جنریٹ ہوئی اچھا گوڑیا کتا ٹائم رہ گیا ابھی جانے میں آپ کو میرے پاس دن رہ رہ رہے ہیں اورے باب رے باب ناظرین بھرپور اپیل اس بچی کے لیے پانچ دن اس کے پاس صرف ہے اور اگر آج بھی اللہ پاک کوئی ذریعہ بنا دے کوئی بچی کو سپورٹ کر دے اور پلیز اسپیشلی میرا یہ کلپ آج جو اینا ڈیفرنٹ جگہوں پر آپ خاص لوگوں کو سپون سین کر دیجئے گا کہ میں بھی شاید کہ کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات لیٹس ہی ہم لوگ چھتے ہیں پروین کی طرف اور رہے ہیں کیسا ایکسپیرینس رائز گیم کا اس پر ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہمارا کہ ہم نے سن دوہزار اٹھارہ سے سٹارٹ کیا یہ میں اپنی بات کرو لیکن میں بہت آگے تک گئی اچھا لگا تو اس لیے پاورفل گیم ہے اور اس پر مزہ بھی آتا ہے ایک الگ گیم مجھے نظر آئی یہاں پر اچھا جی ناظرین ایک بار پر میں ریکویس کروں گی شہزاد بھائی اس پیکج کو ایک بار پر پلی کر کیجئے گا پھر ہمیں بارہ تیرہ سیکنڈ کا ایک بار پلی کیجئے گا پھر ہم باپیس بریک میں نہیں جانا ہے جس only پلی پیکج پلیز ادنان بھائی پیکج پلی کیجئے ہم دیکھیں گے گیمز اور ہمارے ناظرین جنہوں نے ابھی ٹی وی ہون کیا ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی جو ہے ماس ریسلنگ کیسے کھیلی جاتی ہے لیٹس سی جی ایک بار پھر بیلکم اور مائی درمین کالر ہے خلدون راجہ ہیلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے سر پہلی ایک رہے ہیں اللہ کا شکر ہے جی سر آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں نہیں میں پرگرام دیکھ رہا ہوں لیکن آر آمدر زین ہمارے راستے میں بات کر رہا ہوں اوکے اوکے جی بتائیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی پاکستان میں ٹیلنٹ جو بہت ہے لیکن ہمارے پاس سپورٹ کوئی نہیں ہے ابھی ایم اے بھی بچھی کھیلنے جا رہی ہے لیکن اس کے پاس کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہوگی نہ سپونسر ہیں اللہ پاس اس لیے بھی آسانی کرے اور ہماری دعا ہے اس کے لیے کہ یہ وہاں سے کوئی نہ کوئی میٹل لے کے پاکستان کے لیے آئے بے شکریہ لیکن لوگوں کو توڑا سا اس میں دیکھنا چاہیے سپورٹ بہت رہے ہیں وہ کم سے کم اس چیزوں کو سپورٹ کریں تاکہ ہمارا ٹالنٹ کھلے اور آگے آئے اور ہمارے پاکستان کو بہت شکریہ چلیں آپ رائب کریں پھر ان شاء اللہ بے بات کرتے ہیں اچھا جی اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو دعائیں دے رہے ہیں اور افکورس بہت سارے پاکستانی میں نے دیکھا دیس آٹ بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کا یہ علمیاں ہیں کہ سب ایک گیم کے پیچھے ہم منہ نہیں کریں کہ اس کو چھوڑ دیں لیکن ہم نے اپنی آگے والی جنریشن جو آرہی ہے اس کو سب ایک ٹریک پر لگا دی اس طرح دوسرے گیمز کو ایک بکت ہوگا کہ ان کا فیوچر وہ ڈیسٹوائی ہو جائے گا اور ان کو اگر امپورٹنٹ سنہیں دی جائے اس طرح پہنچ سارے گیم ہیں میں نے تو بول دیکھی ہے اور جو فٹبال میں میں نے دیکھا ہے یکین کریں بچے اتنے سمارٹ ہیں کہ آپ کی سوچ ہے کیا کہتے ہیں سر آپ ہمارے یہ تین کھیل ہمارے پاک بہت زیادہ ہوا ہیں کرکیٹ فٹبال اور اور ہاکی ہاکی ہمارے ایک زیانے میں ہم لوگ جو دے وہ ویلڈ چیمپئن تھے مارش اس وقت کوش ہے اب وہ اس وقت بلکل ہو گیا ہیں لیکن یہ کہ پھر امپورومنٹ ہو رہی ہے اس لاب اگرہ جائے وہ سب لوگ اس کو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اب جو نئی تیم جو بنائی ہے انہوں نے اکیش وہ انشاءاللہ جائے گی گی انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں دوبارہ سے گیر کے بھرنا ہے جس طرح گیر کے دوبارہ کھڑا ہونا ہے بالکل اسی طرح جسے سورج روزانک گروب ہوتا ہے لیکن ایک جس طرح جو توس کی ہوتی ہے آنے والی نیسلوں کو ہم نے اصل میں یہ فیزیکلی ایکٹیوٹی کو ہم اگر زیادہ سے زیادہ سے زیادہ پریزنٹ کریں تو ہماری ہیل دوائز بھی اور ہماری دوسری ایکٹیوٹیز نیگٹیوٹیز میں اس سے بھی نکلیں گے اس کا زیادہ ایمپورٹنس یہ کہ اسکول میں یہ ایکٹیوٹی کو زیادہ کیا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا مشارف صاحب کے ذمانے میں میں ایک آڈر نکلا تھا کہ ہر اسکول کے اندر جائنا وہ کراٹھے ہونے چاہیے کراٹھے جوڈو یہ سب کا وہ تھا تو وہ تو ہر اسکولوں میں تقریبا ہو چکا ابھی ماس ریسلنگ یہ اسکولوں میں بھی سٹارٹنگ کی ہے سیپ کلوگوں میں ہے یہ ہمارے کلپس ہیں اس میں ہے اور انشاءاللہ ہم اسکولوں کے لیول پہ بھی اور یہ بہت آئے جائے گی ماس ریسلنگ کے علاوہ بھی ہم جیسے گیمز کی بات کرے ہیں بہت سارے ٹیبل ٹینس میں بھی بچیوں نے بڑا نام کیا ہے اور اس کے علاوہ سکوش وغیرہ بھی کھیلتی ہیں اور اترو بول بھی کھیلتی ہیں بہت سارے گیمز ہیں لیکن وہ وہیں ہی تک رہ جاتے ہیں جب ہم اس کو آگے تک لانے کی کوشش کرتے ہیں انٹرنیشن ریبنٹر تو چلن بچے اور بچیاں آگے آتے ہیں اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں آگیا اور ریزن ایک ہی ہے نو سپورٹ فور گورنمنٹ ایسا ہے گورنمنٹ کے سپورٹ فونی چاہیے ہمارے جنگ سپورٹ فونی چاہیے اچھے جی ناظرین ہمارے ساتھ ساید آلم صاحب ہیں گولڈ میڈلیس ہیں اور مارشاللہ گورنمنٹ آف سن سے ان کو گولڈ میڈل میڈلیس ہیں یہاں پر ہم لوگ بریک لیں گے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ہم نے ایک اسپیشل ایک قوز ہے اور اس وقت مریم اور مریم جو ہیں وہ اسپیشلی جو گیم ہے ہمارے پاس ماس ریسلنگ اس کے لئے وہ جانا چاہ رہی ہیں کنٹری میں کونسے کنٹری چاہ رہی ہیں روشیا میں جانا چاہ رہی ہیں لیکن لیک اف سپونسر جس کی وجہ سے اس بچی کی وش پوری نہیں ہے لیکن یہ کونفیڈنٹ ہے کہ ہمیں گولڈ میڈل لے کر آنگی تو آپ لوگ اگر اسے کوئی بھی پرسن سپورٹ کرنا چاہے تو آپ اسے سپورٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ انہیں کہیں نہیں جانا میرے ساتھ رہنا ہے یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ وہ جانا ہوں موڈ مورننگ ایک بار پر خوش آمادید کہتے ہیں گوڈ مورننگ ویڈ سبی میں اور آج اسپیچل سیگمنٹ ہے ان اسپورٹس پلیئرز کا جو پاکستان سے باہر جا کے رشیا یا دفرین کانٹریز میں جا کے اپنے گیم کو پریزنٹ کرتے ہیں اور اپنے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں لیکن کوئی نو کوئی ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے گیم کو وہاں جا کے پریزنٹ نہیں کر پاتے اور وہ ہے لیک اوپ سپانسر آج ہم اپیل کر رہے ہیں کہ مریم جو ہے وہ جا رہی ہیں روشیا میں کھیل لیں ماس ریسلنگ لیکن ایک ریزن ہے وہ افکورس انہیں کوئی سپورٹ نہیں ہے سپانسر لائک تو اس کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہی ہیں جسٹ اونلی اماؤنٹ ہے ڈائی لاکھ روپے آپ نمبر ہے 03158248704 یا یہاں پر پی تی سیل پہ بھی کال کر سکتے ہیں اور پھر ہم آپ کو مریم کا نمبر دے دیں گے دین آپ ان کو ڈائریکلی ان سے ملیں ان کے کوٹ سے ملیں اور ان کو سپورٹ کریں ہم ایزا پاکستانی ایک دوسرے کی سپورٹ کے لیے ہوتے ہیں اور کبھی نہ کبھی ہم ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے جب ضرورت ہوتی ہے لیٹسی میں بات کروں گی یہاں پر ریحانا پروین افکورس اس گیم میں آنے کا ریزن کیا تھا اور جو نئے آنے والے کیسے جوائن کر سکتے ہیں اس گیم میں جب میں نے فرس ٹائم دیکھا ہے پہلے تو میں دوسری گیم میں تھی وولی بول میں اس کے علاوہ میں نے جب یہ گیم دیکھی میں نے کہا کوئی ہوگی فائٹ ماس ریسلنگ سے جب ان کا نام سنا تو میں نے کہا ماس ریسلنگ ہوگی فائٹ ہوگی جب میں نے وہاں دیکھا ہمارے زیادہ میند میں یہ ہی آتا ہے کہ عام ریسلنگ جو ہوگی وہ ریسلنگ جیسے ہوگی تو اس کے بات یہ ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو پاور کا گیم ہے تو یہ بھی انٹرسٹیگ گیم ہے ایک نیو لک آجائے گا اس پہ تو وزایا ہے کچھ نیو چیز ایسے تھوڑی سے اس میں لی جائے تو اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تو مجھے بہت اچھا لگا کتنا اسے یوں کہوں گے کب سے آپ نے اسے جوائن کیا اور اسکول میں تھی کالج میں تھی یا جب بعد میں شوق کن دیکھا انسپریشن کون تھے تو یہ سب ہمیں بات پتائیں یہ ہے کہ میں نے فرس ٹائم جب میں کالج میں تھی تو میں نے فیزیکل ڈیپلومہ بھی کیا تو اس کے بعد پھی میں جب یہاں پر میری فرینڈ نے بھولایا تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو جب وہاں گئی تو یہ پاور کا گیم ہو رہا تھا تو اس کے بعد میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ماشااللہ سے میں نے پانچ سال سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا میں نے کارسز بھی کیا ابھی ہم سر سر سرید علم کے ساتھ بھی ہم مری سے بھی کارسز کر کے آیا تھا یہ بہت اچھا لگا اور اچھی گیم ہے یہ اور باقی گیموں سے بھی باقی گیم میں تو ایسے بھی ہوتی رہتی ہیں ایک نیو گیم آگئی ہے اس میں تو زیادہ تاہا تو نئے لوگ کیسے جوائن کر سکتے ہیں گاں پر فیس بک پہ جائیں انشیٹیور جائیں ہمارا فیٹریشن ہے اس کا پیج بھی بنا ہوا ہے تو مریا مریم اب آپ پورا بریف کریں کہ جو نئے آنے والے کیسے جوائن کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پہ پیج بھی بنا ہوا ہے اور ماس ریسلنگ ہے ماس ریسلنگ فیس بک پہ جائیں ٹھیک ہے ماس ریسلنگ کے نام سے ہمارا پیج بناوا ہے پورا فیدریشن اور ماس رسلنگ ویسی یہ ایریا کون سے جہاں پر یہ ماس رسلنگ سکھائی جاتی ہے آپ کا فیدریشن کا ہے ہمارا یہ کشمیر وہ کم سی میں ہوتی ہے ابھی تو برحال کم سی میں پہلے جوہر میں ہو رہی تھی اوکی کتنے کون سی جگہ بتائی آپ نے کم سی کشمیر روٹ اچھا اس سی پر اس میں جا کر اپنے گیم کو ایکسرسائز یا جو بھی پریکٹس اچھا اس لائکم یہ کیسا ہے ہمیں ٹریک کی ضرورت بھی پڑتی کیونکہ ہمیں پنی ٹرانگ اور اسٹیمنہ کیلئے جانا ہوتا ہے تو چاریس منٹ رننگ کرنے کے لیے دو بجی سے تین بجی تک ہمارا رننگ ہوتی ہیں ہمارا اس کے بعد ہمارا جو گے میں یہ ایک توڑا وام اپ اپ اونے کی ضرورت ہوتی ہے اچھا فیزیکلی آپ لوگوں کو ایکٹیو رہنا ہوتا ہوگا کیونکہ ورنہ مسلز جام ہو جاتے ہیں اور پھر تکلیف ہوتی ہے ہمیں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آٹوں پر جاتے ہیں چھالے پر جاتے ہیں اور جب اس کی گریپ اچھی ہونے لگ جاتی تو چھالے کی نشانی ہوتی ہے کہ ہماری گریپ اچھی ہوتی ہے چھالے نکل جاتے ہیں تو اس لئے ہماری پروپر روز ہی ٹریننگ ہوتی ہے مریم تو بڑی رسلے ہیں پھڑے پاس ٹیپ کی لگ رہی ہیں یہ تو واقعی میں پھار گائیں گی یہ جیت گائیں گی یہ کی طرف بھی ہے یہ جنون ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا اور یہ کہیں کہ سیدہ حلم صاحب جاتے جاتے کوئی موٹیویشنل میکیشن کو چاہیں گے یہ کیونکہ یہ کیونکہ یہ کیونکہ یہ بچی کیلیے انڈور گیم ہے اور بہنا اچھا گیم اس میں تو ٹیم بیست نہیں زیادہ چوڑ بھی نہیں لگتی ہے اور اس میں میں دکھا ہے کہ لیڈیز بہو زیادہ ہمارے جو بھی کوئی تیننگ ہوتی ہے تو چار سو پاسو لیڈیز آجاتی ہیں اور وہ ٹائم شورت ہوتا اس کے اندرہ ہوئے پاس کیونکہ ایک فائٹ یا اگر کسی کی ہے تو وہ زیادہ زیادہ پانچ بینڈی اندرہ خاتم جاتی ہے اور اس پر سیف کوئی جو ہے وہ ادل کی ہوئے کہ اس کے مسئلز ہونا چاہیے بھات کے پاور ہونا چاہیے پس اور باقی مریم کے لئے اپیل بھی کر لیں پر تاکہ مریم کے لئے بھی اپیل کریں اور مریم ہماری بڑی اچھی کنری ہے اور یہ ملتان سے سیلیکٹ ہو گئی ہے ماشا اللہ وہاں پر تمام پھولے پاکستان سے لوگ آئے پہتے اس میں اندر سیسٹین میں یہ سیلیکٹ ہو گئی ہے تو میری بھی کوشی یہی ہے کہ اس کو جانا چاہیے رشیہ تاکہ یہ پاکستان کے لئے گول میں لائے گئی پاکستان میں گرز میں ہی سیلیکشن ہوئی ہے اس کی آپ بھی میسیج دینا چاہیے نازین کو دیجئے گا یہ کہنا چاہوں گی کہ اسے رسپانسر کی نیڈ ہے تو آپ اسے جتنا ہو سکے جلدی سے جلد کر دیں کیونکہ اس کے پاس فائف ٹیز ہے اور ٹائم ہمارے پاس بہت کاف ہے اور اس کو جانا لازمی ہے ماشا اللہ دیکھیں سب کی اپیل ہے اور ابھی میں مریم سے بھی یہ کہوں گی کہ وہ آخری جو ہے اپنا میسیج دے دیں اپنے نازین کو اور جو دل کی بات ہے وہ کہہ دیں جس انداز میں کہنا چاہیں کہہ دیں مریم یہ آپ کا کیمرہ ہے بس میں تو کب سے ہی لگی بھی اپنے ٹریننگ کے لیے جب سے میں ابھی بھاورپور ڈی اچھا نیشنل کھیل کے آئی تھی اس کے بعد سے میں نے بس سوچ لیا تھا کہ میں نے اب انڈر سکسٹین کے ٹرائل میں سلیپٹ ہونا ہے اب سے پیک سپونسر کی وجہ سے میں رہ گئی باقی سپونسر ہو جائے تو انشاءاللہ میں وہاں پر کھیلنے جاؤں گا اور میرے لے کے ہوں گی انشاءاللہ جی نازینہ ان سب کا ماشا اللہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور یہاں پر ہم لوگ آپ لوگ نے جانا کہیں نہیں ہیں اور بس میں ایک بات بار بار میرے ذہن میں چلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا لمحہ کبھی کبھی ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو ذرا بے بس سا محسوس کہتے ہیں بے بس ہو جاتا ہے بندہ مجبور بھی ہو جاتا ہے لیکن نا امید کبھی بھی نہ ہوں کیونکہ امید کی کرن جو ہے وہ چاہے گھپ اندھیرہ کیوں نہ ہوں چھوٹی سے سراک سے بھی روشنی آ جائے تو کمرے کو روشن کر دیتی ہے تو انشاءاللہ مریم اور میں بھی اس امید پر کہ انشاءاللہ کوئی نہ کرن پھوٹے گی اور یہ رشیہ میں ضرور گیم کھیلنے جائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو ناظرین کہیں نہیں جانا یہاں لیں گے چھوٹی سے بڑے کو بڑھتے ہیں بڑھ کے بعد گوڈ مورننگ بھی سبھی کے ساتھ ایک بار پھر کچھ سام دے بڑھ کے بعد گوڈ مورننگ بھی سبھی میں اور یہاں پر بہت زر بچ دے سی سٹوڈینٹس آہیں اور اسپیشلی تینکس فور انسیٹیوٹ اسکلز ویلی کا جنہوں نے اپنے سٹوڈینٹس کو اور اپنے شیفز کو جو ماشاءاللہ کچھ اس میں تھوڑے سے ایک سینئر کو ایک جونئر کیسی نے ابھی ابھی جوائن کیا ان سب کو بڑا اپیشیٹ کیا اور گوڈ مورننگ بھی سبھی کو جوائن کیا تینکس فور اسکلز ویلی اور تینکس فور موبین دورانی صاحب اور ہم لوگ جو ڈیفرن گوڈ مورننگ بھی سبھی ڈیفرن ڈیفرن ڈیرز میں ڈیفرن سٹوڈینٹس آہیں ہمیں ان سب کو کانگریسولیشن انسپیشلی شیف جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان سب کو ڈیرہ دعائیں انہوں نے جو سیکھا ہے جو ایوارڈ ان ریوارڈ ان سٹوڈینٹس رہی ہیں اللہ پاک ان کی جو روزی میں خیر کرے ان کے کاربار میں خیر کرے اور وہ ڈیویلپ کرے اپنے بزنس کو بیہاف شیف کے آگے چلتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر اسکلز ویلی کے انسٹیٹیوٹ کے چند سٹوڈنٹس آئیں اور خاص طور پر ان کے فاؤنڈر آئیں تو میں ون بائی ون سب سے ملواتا ہوں لیکن سب سے پہلے یہاں پر موجود ہیں موبین دورانی سب سے پہلے اسلام علیکم دورانی بے ہم سب سے پہلے چیز ٹھیکستنوڈر晚上 اینجانا چیز ٹھیکستنوڈر اور ہم نے پورا ویک اس سب سے پہلے ہم اپنے سٹوڈنٹ اور بچوں کو جو شیف میں کوکنگ منایاں چاہتے ہیں ہم اپنے سٹوڈنٹ اور بچوں کو جو شیف میں کوکنگ منایاں چاہتے ہیں ہمارے ان سے بھی گفشا پرے گی کوئی اپنے ماشاءاللہ سٹوڈنٹ کے ساتھ آئے ہیں لیکن ان کے بلکل برہابر میں موجود ہیں زیشان عمر شیف زیشان عمر اسلام علیکم اسلام اللہ کے فرم بردس پریزیٹیشن اس میں مجھے زیشان نے کیا بنایا ہے پہلے یہ دیکھیں میں نے جو آج لے کے ہوں میں ڈونٹ اوہ ریلی یعنی اب ڈونٹ ہم نے لینے کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہیں تو آپ کا فیس بک کس نام سے فیس بک ابھی میں نے اس پلیٹ فورم پر اپروچ نہیں کیا آپ فیوچر میں سوچے ہیں ابھی بس میرا انیشل سجیز پہ ہے انشاءاللہ ابھی واتس اپ پہ ہے انشاءاللہ آگے چل گئے انساگرام ریلی جانے کے پہلے سے پہنید کیا لیکن پہ پریزنٹیشن بہت زبادست ہے اور انھوں نے بنائے ہیں ڈونٹس اور اس کے بعد ہم ملوائیں گے آپ کو محمد علی خان دورانی شیف محمد علی خان اسلام علیکم مائک کریب کرو محمد محمد ملکہ شکر اور ماشاللہ آپ نے ہمیں جوائن کیا کیا بنایا کڑائی بنایا اور ہمیں دوسری جگہوں پہ جانے کی ضرورت ہے فوراں زیشان سے رابت ساری محمد عزیز سے رابطہ کر لیں اچھا جی یہاں پر سارے لوگ موجود ہیں اور سب نے اپنے پریزنٹیشن کے طور پر اپنے اپنے ڈشز بنائی ہیں اور کیونکہ سیلبریشن کر رہے ہیں ہر کوئی کسی کی ڈیفرنٹ سپیشلیٹی ہوتی ہے لیکن دیار آل راؤنڈر بیکنگ بھی کرتے ہیں کوکنگ مزیدار کھانے اٹیالین چائنیز سب کرتے ہیں اچھا جی ہمارے ان کے بالکل برابر میں موجود ہیں تنزیلا امتیاز اسلام علیکم تنزیلا کیسی آپ ٹھیک ہیں آچھا مائک زرہ سکھ چندہ کریب کیجئے گا yes تنزیلا کا کونسٹریشن میں نے دیکھا ہے وہ اپنی پریزنٹیشن بار بار یوں دیکھ رہی ہیں اور بڑی لگتا ہے بڑی پیار پسینوں نے بنایا ہے تنزیلا آپ نے کیا بنایا ہے چندہ کیا بنائے باربی کیو رائیس پلیٹر پلیٹر اچھا پریزنٹیشن بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم ٹنزیلا کیتنا ٹائم ہوگی آپ کو اس کو ورکنگ کرتے بئی ویسے میں نے دیپلومہ بھی اسنٹی کی ہے ماشاءاللہ اورڈر میں نے ونیار سے لیا ہے ونیار سے کس نام سے پیش ہے آپ کا تنزیلا امتیاز کے نام سے لیا ہے یعنی آپ کو اوڈر کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے آمی گاڈ اچھا جی ہم ٹنزیلا کا جو ہے پلیٹر بھی دیکھ رہے ہیں بڑی زبردست انہوں نے پریزنٹیشن بھی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے ان کے بلکل برابر میں تشریف رہتی ہے بشرا مزر شیف بشرا مزر اسلام علیکم والکم اسلام کیسے آپ ٹکھے ہو جی رہا ہوں اچھا جی یہ بتائیں کتا ٹائم ہو گیا آپ کو سکلز آلیا ہے مجھے 2018 سے میں سیکھ رہا ہیا 2000 2018 سے اچھا 18 سے oh my god میں بھی سوچوں پڑھ گیا اللہ کب سے مجھے لگا میں نے کہا کچھ بنیادوں میں انہوں نے دکھے جانا ہے اس کا نم نمائے گا یہ کیا وہ آپ نے پریزنٹ کیا یہ جب میں نے چکان رولات замشتá آپ نے کچھ بھی بی کچھ بگی یہ جوز کس نے بنائی چک revelation اس کا جی homem نے شاہہہہ ہوا یہ مینے مارگریٹہ اور یہ ی flakes پریزنٹ مماؤ آرپا اچھا ا compeینتçينui شاہہہ یہ سبھیStearnہ کا پریزنٹ نہیں کیا آپ نے بہت زیادر دیز کیا achei اس کا ہے آمین سے بہت accessed چیٹ کریں گا بھی ان کی باتیں بھی پوچھیں گے کیسے جوائن کیا کوئنسیڈنٹ آئے کہ یمین اپریشیر دیا خود سے شوق ڈیولپ ہوا کون انسپریشن تھے یہاں پر سارے بچوں مجھے اب میں یہاں اس ساتھ پہ آ جاتی ہوں اور یہاں پر بھی میری پیاری پیاری بہنیں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا انٹرڈاکشن دیتی ہوں یہاں پر ہے نزت جو ہے فرحان شیف نزت فرحان اسلام علیکم آپ مجھے کم لگ رہی ہیں شیف اور کسی ڈرومے کی آرٹسٹ اور موڈل زیادہ لگ رہی ہیں تو یہ کیسے کوئنسیڈنٹ نزت یہاں پر آ گئی ہے شیف میں یہ ایک آنفرشنیٹلی ایک خاص تھا اچھا ہے بلکل کچھ ہوا شوق میں نہیں تھا اور سردنلی ایک پلان ہوا ایک ہم نے اس کے سوالیسا جنرے وہ ایڈ دیکھا بلکل کچھ ہوا فرمار کارڈنیشن پر ہی جاتی ایڈنیشن لیا تو بہت اچھا تا رہا ماشاء اللہ سے اور بہت اچھا تکایا اور آج آپ کے سامنے ہوں اچھا مجھے ایسا لگا کہ وہاں جا کے آپ کے اندر اور کیا آنگ بڑھ گیا کہ ہاں یار سیکھنا چاہیے اس کو فورپر طریقے سے ایسے کہ نہیں انٹرست زیادہ ڈیولپ ہو گیا یہ کونسی آپ کے چیزیں ہیں یہ چیک ہے اوری یار اس پر تو وینس اپنے ہیں یعنی کہ وینس لیو پر آئیں ہیں اور شیف نوزت فراہن اور انہوں نے وینس اوہ مائ گاڈ اتنا زبردست ہوگا بھائی پیاب کھلے پلیز نوزت نے بہت کیارا وینس لکھا ہے اچھا جی انٹر برابر میں تشریف رکھتی ہیں بڑی پیاری سیل بہنس سائما اسلام علیکو کیس تو سائما اور کب سے جوائن کیا یہ بتائیں آپ نے اسکلز والی کو اسکلز والی کو مجھے دو سال ہوگئے میں یہاں پر ہاری ہوں لیکن یہ کہ میں ویسے فیل میں میں نے کافی چھ سال کام کیا ہے انڈسٹری میں ریلی؟ کس نام سے کچھ آن لائن بھی کیا گے فیوچر میں جی میں نے اس سے پہلے جو ہے میں کیچنگ کرتی تھی سائماس کیچنگ کے نام سے تو یہ سعودیا میں میں نے کیا تھا سعودیا میں؟ وہاں کے کھانے یہاں کے کھانے پر کیا فرق لگایا وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ پھیکا اور اس ٹیپ کا ہوتا ہے سعودی زمین میں بہت زیادہ پھیکا بہت زیادہ پھیکا لیکن وہاں پر میرے کھانے بہت زیادہ پھیکسانی کھانے بناتی تھی اور اس کے مطابق پھیکے بہت زیادہ پھیکسانی کھانے گا مجھے ماشاءاللہ اتنے آرڈر آتے تھے کہ بہت مزا آتا تھا مجھے تو ابھی بھی آپ سے کوئی آرڈر کرنا چاہیے تو سائما سکیچنگ کے نام سے ہے سائما کیچنگ کے نام سے شیف سائما سواری میں آپ کی بات کروں شیف سائما اس بسیکلی فیکیلٹی اور یہ سب جو ان لوگوں نے کیا ہے سارے مرے سوڈے ہیں سارے مرے سوڈے ہیں سارے مرے سوڈے ہیں آپ نے تو نہیں میرا کھانا کچھ بنا گیا انہوں نے کہا صرف میرے ایکسپیرینس کو دیں گے اور بہت سینئر ہیں انہوں نے ان کو اپیشیٹ کیا یہ بڑی بات ہوتی ہے اچھا جی شہانہ علیم شیف شہانہ علیم اسلام علیکم شہانہ آپ ٹھیک ہے شہانہ نے کیا بنایا میں نے کچھ نہیں بنایا میں اسکلس پاڑی کیا مینجمنٹ پرسن ہوں اچھا میں نے جان کے پوچھا میں نے کہا انہوں نے کہا یہ سارے چیزوں کو مینج کرنے کے لئے یہ سارے چیزوں کو مینج کرنے کے لئے ایک مین پرسن جو بچوں کو گائید کرتا ہے کیسے جانا ہے کیسے کسی چیز کو ڈسپلے کرنا ہے تو یہ کوڈینیشن ہے تو یہ کوڈینیشن ہے ہم کسی ہی بات کو ڈلیور نہیں کر سکتے شہانہ 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 ڈلیور جب میں فارٹین میں ڈاکا ہمارے میں تاکا ہاتا ہوں تاکا ہوں پرل پانٹنٹل ہوتل جتنے بھی ہمارے میں ارسال بارہ فانڈرز ہیں محمد امین اس بارہ میں ملتا ہے كاملر ملتا ہے شئر خالد احمد ہے صفحہ داری داری جو ہمارے میں تاکا ہمارے میں ، افراد ہنسلی میں ہی چلوٹر ہوں حسن میں ہوتلگر بارہ میں بھیم دعاج میں صاحب کا اعمال سا ہمارا ہنے امین سا وکہ رہا ہے فکر اعمال جائر میں تصور کے امین سا اندازہ فرقائم انجام طرح ہمیں عطاقہ تصور کے انجاموٹس ہمارے اسے investیلے ہیں اور انجاموٹس کے انجاموٹس کے انجاموٹس ہمارے ہیں فرقائم جانتے ہیں میک ساکتا ہے اس طرح انجاموٹس تھے اس قطاعِ خرقے میں جانتے ہیں کہ ہم خود ایک انسٹیوشن بنائیں اور اس انسٹیوشن کے اوپر جو ہے ہانڈزان پریکٹیکل ایکشلی ریڈنگ سارٹ کریں تو سفر کلاس روم میں بٹھا کر کوئی بکس دے کر یا یوٹیوب سے سیکھ کر اگر کوئی آکے انڈسٹری میں کام کرنا چاہے تو وہ چیز پوسیبل نہیں تھی تو انسائی نیٹس کو کرتے کرتے آفتر ٹوئیرز آف ریسرچ ہم نے ٹوٹا سکسٹین میں بھی سٹپٹ اور ہم نے یہ فرسٹ کیمپس اپنا نورت ناظر باد میں سٹارٹ کیا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا اچھا رسپونس آئے گا ہمیں خود یہ تھا کہ ہم شاید سکلز ویلی کا ایک نام ہے ایک بڑا برینڈ ہے اور بہت سرے لوگ جب سٹوڈنگ یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں تو ان کے روزگار میں زافر ہوتا ہے اور یہ ایک دعاوں والا بھی کام ہے دیکھیں آپ کسی کو مہتاجگی سے بچا رہے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے وہ کہیں کچھ فیمیل ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر بھی بزنس رن کر سکتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کسی کو رہنمائی دے رہے ہیں ہونر دے رہے ہیں سکلز دے رہے ہیں تو یہ نوٹ ایزیس جوب یہ بڑی رسپونسیبیلٹی والی ہے اور ذمہ داری سے جو ہے اپنی سنسیریٹی سے آپ اپنے ہونر ہے وہ آگے ڈیلیور کر رہے ہیں تاکہ وہ چاہے انٹرونیشنل لیول پر جائیں کئی ریسٹورنٹ میں جائیں یا کہیں پر بھی اپنا آن بزنس بھی شروع کرنا چاہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو منجمیٹ سکا رہے ہیں ہوتل منجمیٹ کیا ہے یا کس طریقے سے آپ اپنے کھانوں کو پریزنٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ تو ریگولر گھر میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ کھانے بناتے لیکن جب ہم لوگ کئی انسیٹیوٹ کو جائن کرتے تو ہم ایک بہترین رہنمائیں ملتی بلکل اسے ہی ہے دیکھیں انٹرنیشنلی جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک شیف کی بہت زیادہ رسپیک ہے بلکل اس میں کوشش ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو کسی بھی سیکٹر کے اندر ہو ہم نے یہاں پر تھوڑا سا لیمٹ کر دی اپنے آپ کو توڑڈ ہوتیلز رسٹورنٹ انٹرنیشنلی ہم نے جب ہی دیکھا میں نے پرسنلی کی دیکھا چاہے وہ ایرلائن کٹرنگ ہو چاہے وہ کروڈ شیپس کے اندر کٹرنگ ہو جا رہا کھوڑا اس میں زیادہ تر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں پاکستانی کا پرسنٹیج وز اراؤنڈ زیرو پرسنٹیج تو وہ پوائنٹ سمتھنگ پرسنٹیج شاید واہ جاتا یہی ریزن تا ہے کہ اس کیلزاری سٹارٹ ورگ رو کرتے کرتے ہیں ماشاءاللہ اب 2 کمپسزن کراچی اپتاباد گئے اب مانسیرہ میں نے کمپس کوڑا جو ہرے بارڈ پاکستان کراکس چال کمپسزن تいولیٰ четы Cere کی تاک 먹어� shadows اب vom کاراچے اپتاباد مانسیرہ اپتابادس کپ ایسرہ کس مختبуляр اسセٹیج اس JI اس کا اس کیلHNہ اِ یه لئے من دو یں managerی بد�ے اور انساءاللہ میں خلاب گانا یعنی وہ ایک ہراں کو ملتا کہ آپ کی کوئی میں رہا ہوں کوئی ملتا کہ میں سکتے ہیں آپ کا ممنون لگا چراغ ہوں ڈالبا پہ کاما سکتے ہیں لیکن آپ کی کوئی شاہی معنی چónک کیا ملتا ہے اور پازیٹیب پاکستان کا امیز دکھانا اور بچوں کو پیٹ فرم دینا ان کو اپیشید کرنا ان کی ہوسلا افزائے کرنا اس سے پتا کہ اگے ان کا بزنس اچھا رن ہوتا ہے اور پاکستان کا نعم بھی روشن ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کمینے ڈیزرving ان ٹارنٹی لوگ موجود ہیں کمیدا ہی ایکٹیویٹی ہمارے ایک چوان سن فوکس ہی یہ ہی تھا کہ ہم سرے سٹوانٹس کو جب کے لیے ریڈی نا کریں ہاں ہم ان کو اپنے کاروبار کے لیے اپنے بزنس کے لیے ریڈی کریں اور ہر قرص میں ہم نے چہدے ایک انٹرپنورشپ کا پارٹ رکھا کیونکہ مجھے جا سکتے ہیں بسوots کی اپنی ش軒 جاتا ہے اگر آپ کو ایک سمال سکل پر ہی سٹارٹ کرنا ہے کیسے آپ کا سکتے ہیں چاہے وہ آپ ہوم بیسڈ کرے ہیں اوہم دلنگوہ بلکھم در ملہ کمسی ایسے طرح ہمارے سکھے ہیمارے سکے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم کا ہی جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایچھا انس میں سکتے ہیں اس چیز کو بھی دیکھے بہت ہمارے لئے تو یہی سکسی ہے بہت اچھی بات کی کہ انترپرنورس کو ہمیں جائے پرموچ کرنا چاہیے اور یہ جو جاوب کرنے کا فوکس ہے کہ میں جو جاوب مل جائے یہ اچھا ہے بہت سارے کنٹریز میں نے دیکھے ہیں وہی ڈیویلپمنٹ کی طرف جاتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں جو خود سے کام کرتے ہیں وہی کنٹری میں نے دیکھا ہے وہی سکسیسپل ہے اس کے لئے جو لوگ یہ سوچیں کہ میں اپنے بیٹے کو کوئی جاوب کے لئے فوکس کروگا وہ اس کے لئے بہتر ہوتا ہے اس کے لئے یہ ایک ہاں گی چاہتے ہیں زیشان عمر نے دونٹس بنائے ہیں زیشان کچھ خاص ہے اس پیشلیٹی ہے کہ میں آپ نے سوچا کہ آپ نے آپ کو ہمیں اللہرانڈرہی پریجنٹ کروی ہے میرے حصل میں جو جاندی سارٹ ہوئی تھی وہ دونٹس ہی ہوشکا میں نے سوچک کہ ہوں کہ زیشان نے بیکری کو اللہ ہے کہ کچھ اورڑے ہیں زیشان کے بعد ٹائنگ نہیں ہے پچھر کے کے چاہیے ہیں مجھے بیسٹرین چاہیے ہیں آپ نے سوچا تو نہیں کہ میں نے بڑی سی بیکری کیا جی جی آگے انشاءاللہ یہ سوچا ہے کہ آگے چل کے پنی سیٹ اپنا سیٹ اپنی بیکری کھونی ہے آگے چھوٹا سیٹ اپنے سیٹ اپنے لگا ہے کہ میں گھر میں آپ کو پتہ بہت مہنگ ہوں کہ تو میرے لوگوں کو کم پرائیس کا آپ کو دیکھنوں کو بندہ پرائیا تو مجھے اینلنگ نے تو زیشان کو معلوم کر لوگوں کو زیشان کو معلوم کرنے کے لئے کسی آپ کو کم پڑھلے ہو رہا ہے ہمیں شرط کر رہے ہو رہے ہو سکتا ہے باد سکتا ہے اس کا مطلب ہے باو بڑھران سکتا ہے جیسے اس نے ہمیں اینٹرپنور کے بارے میں پڑھایا تو سب سے سای چیزیں ایک دیگری کمٹیٹ اور دوسری کو پرسول کریں گے ہمارے پاس سیکنڈ ہے اور ہمارے پاس ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں وہ ہے محمد علی خان دورانی شیف اور ان سے بات کرتے ہیں شہر آپ نے کتنا ٹائم ہو گیا مجھے دو سال ہو گیا ماشاءاللہ فیوچر پلننگ کیا ہے آپ کی میں بقاعدہ اپنا بزنس رن کر رہا ہوں اچھا تو یہ اس میں کیسے اس فیلد میں آئے جلے انسیٹیوٹ تو آپ گئے لیکن انسیٹیو سے پہلے آپ کا جرنی کیسے شروع ہوا اس فیلد میں جب میں آئے تو مجھے شوق تھا کہ نئی چیز سیکھنے کا اور جو ایک پروفیشنل بندہ کام کر سکتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتا ہے بالکل اس میں کوئی شکتا ہے اور کچھ چیزیں آنے کے بعد پر چلی کہ یہ اس طریقے سے ہوتی ہے بزنس پوئنٹ اوگو سے تمہیں لگا یار میرے پاس ایک اچھا اپشن ہے میں ایک اچھا بزنس اس میں رن کر سکتا ہوں ماشاءاللہ سے دو بزنس رن کر رہے ہیں دو جگہوں پر ایک انکا جو ہے وہ بندلی مال میں ایک بہت اچھی رن کر رہے ہیں میں خود وزیٹ کرتی رہتی ہوں تو میں دیکھ رہا ہے کیوں نہیں بتا رہا ہے مطلب ہم آئے ہیں وہاں پر رہے ہیں دو بزنس رن کر رہے ہیں اپنے امپلوئیز وہاں پر ہوتے ہیں اسے وزیٹر کے طور پر وزیٹ کر رہے ہیں ایزا مان لے آنر مچھ اچھا اسے وزیٹر کے مطلب ٹھر پوجot کر رہے ہیں آپ کو وہاں آپ کیوں کو بھائی بینجازodo ن wheatThose محمد اور جو میرا یوپی پر اس میں آئسکریم اچھا ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ دونوں چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مانیج کیا ہوا ہے اچھا جب ہم انسیٹیوٹ میں جب سیکھنے جاتے ہیں تو وہ بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ نے سویٹس ان اٹالین ان چینریز اور ڈیفرنٹ اس میں آئسکریم اور ڈیفرنٹ واریٹیز ہوتے ہیں جو ہمیں ایک آپشنز ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا سیکھنا ہے تو پھر وہ اور جب پرسن جاتا ہے تو اس کو اور چارم بڑھتا ہے یہ بھی سیکھلو یہ بھی سیکھلو اور نونیج ہونا بہت ضروری ہے لیکس ہم لوگوں کے پاس اور بھی ہم ان سے چٹ چٹ کریں گے کہ ان کا کیسے اس سکلز ویلی تک پہنچنے سے پہلے کیسے ان کا چارم بڑھا اور کیسے انہوں نے جوائن کیا تنزیرا امتیاز یہ بتائیں کہ کیسے ماما نے کہا یا پاپا نے کہا کچھ بنا سکتی ہو یا تم اچھا نہیں بناتی پیسے برا جب شروع میں برا کیا بنایا بہت چیزیں بہت خراب کیا لیکن شروع سے مجھے شوق تو تھا کہ کچھ کر کے دکھاؤں گے ایسا تھا تو آپ کی سپیشلیٹی کیا ہے میری چینیز قزین ہے اور پاکستانی قزین ہے کتنا ٹائم ہوگا آپ کو مجھے تو مجھے فائی ویرز ہوگا ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ اس کے بعد میں سکلز ویدی میں دکھا ہوں ملک ہے آپ نے پانچ سال سے کچھ اس فیل میں کوکنگ میں تو آپ کو کچھ آرڈرز آتے ہوں گے تو آپ کیسی نام سے آپ کرتا ہو بیسے تو میرا واتسپ پہ وہ گروپ بنایا مجھے تو میرے گروپ میں جنبی بھی میمبر ہوتے ہیں تو ان سے آپ کو پورا جاتا ہوگا ایرے 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 دکھا پہ ہی آرڈرز زیادہ ہو جاتا ایک سوچتا ہے اگر اس پر اینسٹرام پیز ہے وہی مجھے ایمٹیاز بزرگوی کتنی اچھا لگا ہے لگر زمان سوچ بڑاگر اس نے ایمٹیاز کو بڑاگری کنی بڑا ہے یہ اسی وجہ لگوی کرے اور اس میںittäبت کامnے ہیں ماشہاللہ اس سوچ بہت کم کم بتایا ہے یہ غلط بات ہے ہے یہ کیوں وہ شہن ہے یہ کیوں اسے چکتے ہیں انایا نازم آباد ایک اچھی جگہ مطلب میں کہوں کہ اگر بہت ویل سٹل لوگ رہ رہ رہے ہیں جو بہار زیادہ نہیں نکل پاتے ہیں تو وہ آرڈر سب سے زیادہ ان کے پاس زمین کے سٹیٹس پر دیکھ رہی ہوتی ہوں ایک بڑا آرڈر یہ نکال رہی ہوتی ہے تو ڈیام شاہ اگر اس کو اور آگے چل کے اس کو اور کرنا چاہے تو بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس کو ایک بزنس کے پوائنٹ افیو سی کر سکتے ہیں وہ آہستہ آہستہ دیکھ رہی ہیں کہ ایک بندے کی اپنی پیو ہوتی ہے اپنے پیو ہوتی ہے اپنے پیو ہوتی ہے اپنے پیو ہوتی ہے اپنے پیو ہوتی ہے ایک اچھی چیز ان بچوں میں یہ ہے انہوں نے پہلے آن سے کسی نے ڈیپلوما ان بیکنگ کیا ہے پھر ڈیپلوما ان کلدری کیا ہے یعنی یہ آل آنڈر ہیں صحیح ہے یہ ان کی ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے پورا کورس سیکھا ہے ماشا اللہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اچھے بچے میں ان سے پوچھوں گی تنزیلا سے جب آپ کورس انسیٹیوٹ جاتے ہوگئے جب کچھ سیکھتے ہوگئے تو کچھ ہاتھ بھی جل جاتا ہے کچھ تکلیف بھی ہو جاتی ہے کہیں ایسا لگا میں کن چکروں میں پڑ گئی چھوڑو یار میں نہیں کر سکتے کبھی یہ سکتے ہیں کرنا ہے ایک ایک موٹیویشن دی جانا ہے کرنا ہے آگے بڑھنے آگے کیا کوئنسا ہے آچھا جی تنزیلا بھی محصہ آتا ہے اس کے بعد ہم برشا سے بھی بات کریں گے لیکن ہم لوگ یہاں پر چھوڑی جی بیک لیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں سکلز پہلی کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اور بات کریں ہم ان شیف کی جو اپنے لائپ میں ان کے ساتھ بہت ساری ایسی کوئنسیڈنٹس واقعات ہوتے ہیں جرنی ہوتی ہے کچھ لوگ بڑی سٹرگل کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں کچھ لوگ ایزیسٹ ان کو چیزیں پروائیڈ ہو جاتی ہیں اور ایزیسٹ انشٹیوٹ جاتے ہیں فی بھی پی کر دیتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہارڈ وک کرنا پڑتا ہے اور یہ جرنی ان کی زندگی کی سب سے ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ جب بھی وہ اس کامیابی تک پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ ان کو بار بار کلک کرتی ہے ہم نے کتنی تکلیفوں کے بعد کتنی سٹرگل کے بعد اس کامیابی کو حاصل کیا ہے اور میں سچ کہہ رہی ہوں جن لوگوں نے اگر یہ تکلیفیں نہیں دیکھی ہوتی نا ان کو اس کامیابی کا مزہ بھی نہیں آتا مزہ ان کو ہی آتا ہے قدر ان کو ہی ہوتی ہے جن کے ساتھ یہ جرنی بڑی تکلیف دے یا کچھ ان کی رکاوٹیں ان کی زندگی میں آئیں ہو اور انہوں نے اسے پار کیا ہو وہ جمپ جو ہے وہ ان کے لئے ساری زندگی ان کو کلک کرتی رہتی ہے اور یہ ہی میری نظر میں ان کی جیت ہے برشرا کی طرف چلتے ہیں برشرا سے پوچھیں کہ جرنی میں ان کے ساتھ لائف میں کیسے واقعات ہوئیں یا کبھی ایسا ہوا کوئی پروبلمز ہوئیں ٹھیک ہے ماں باب ہمیشہ ان کے پاس کچھ ہو اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے وہ میلو یا فی میلو لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ سٹرگل ایسی ہوتی ہے جو بچارے کئی نہ کئی تکلیف میں اٹک جاتے ہیں لیکن گرتے نہیں ہارتے نہیں کیونکہ جانا ہے انہوں نے اپنے گول کی طرف ہمیں بشرا سے بات کریں جی بشرا میری جرنی کچھ اس طرح سٹرگ ہوتی ہے جب میں 2018 ویسکرز والی آئی تو میں نے کورسز دیکھتا تو میں نے کورسز دیکھتا تو میں آئی یہاں پر میں نے انٹریوئی کی ہے تو میرا سلیکشن نہیں ہو سکا تو میں کافی ریزارد ہو ہوتی کی میں کافی پا پا کے پاس گریئی کہ آپ کو شوق ہے تو آپ نے کام کرلو اپنے پا نے انٹریوئی کیا کہ آپ کو شوق ہے تو آپ برائیویٹ کر لو تو میں نے سکلز ویلی میں برائیویٹ کرس کیا تو وہ مات کرس ایک سکر زیادہ تو اس کے بعد مجھے لگا ہوں کہ میں اس پر میں آگے بڑھوں گی تو میں نے کورسز دیکھتا پر میں نے بیکنگ پہ آئی میں نے بیکنگ کورس کیا بیکنگ میں ماشاللہ سے میں اپنے اورڈرز لیتی ہوں تو رن کر رہی ہوں بزنس اپنے ہوم بیس پر ہے تو علم دلہ ہم اورڈرز آتے ہیں میرا فیج بھی ہے کپش ہے بشرا کے نام سے اور میں نے ابھی رسائنٹلی ڈیپلومہ کیا اس کلز دیلی سے وان ارکا ڈیپلومہ تھا میرا کافی اچھا ایکسپریانس رہا مشکلات بھی آئیں گی تھوڑی لیکن پاس کر رہی ہے ہمت نے ہی آری بشرا نے اچھا جی مارش بار شہانہ شہانہ بہت سارے سٹوٹنٹس آتے ہوں گے جو ٹرائیول کر کے آتے ہیں کہیں نہیں کہتا ہوں گے تھوڑی فیس کام کر دیں اور پھر انہوں نے اپنے کام کی طرح آپ لوگوں نے کہا اچھا ہوا یہ بچے کو کئی سکپ نہیں کر دیا تو کس طرح کے بچے کو آپ لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں دیکھیں ڈیپلومہ اپنے ڈائیکٹر اور سی او کو بہت اپیشریٹ کروں گے اس چیز پر کہ 2019 سے انہوں نے فیس پر انکریز ہی نہیں کیا کیونکہ بچے نہیں اپورٹ کر سکتے ہیں اس کیل سے کئی چیزیں اگر بچے سیکھ جائے تو وہ اپنا ایک ہوم بیس بیسنس بھی کر سکتا ہے ان لائن بھی فود پانڈا جیسے جگہوں پر ریزیٹر کروا کر بھی یا کسی بیکری کے کسی ریسٹرانٹ سے کوڈینیٹ کر کے بھی کہ وہ ان سے اورڈرز لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اللہ ہمارے پاس اگر کوئی اس طرح کا بچہ آتا ہے بہت اگر آپ کی اپورٹ نہیں کر سکتے تو اس کی فرمالیٹیز ہیں پی کنسیشن پاڈ جس کے بیس پر ہم ان کو کنسیشن پروائید کر رہے ہیں ایسا نہیں کسی کو منہ کر سکتے ہیں مو بین سے ایک خواہد یہ ہے انٹرنیشنل لیول پر کچھ کھنیڈا کا ذکر کرتے ہیں دیکھیں انٹرنیشنل لیول پر کچھ کنیڈا کا ذکر کرتے ہیں دیکھیں انٹرنیشنل لیولی پر کنیڈا میکنوبerechts کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے ایک لائسنس اگریمنٹ سائن ہوئے جس 25 years long تو سب سے بڑی مین چیز تھی کہ کوئی بھی انٹرنیشنل انٹرنیشن جو ہے وہ انٹرنیشن انٹرنیشن پاکستان کو ایکویولنسی نہیں دیتا کہ یہ انکا ستانڈرڈ اف ایڈکیشن is ایکویولنٹو دستانڈر اف ایڈکیشن جو کہ ہم سکلز ایلی میں پروائید کر رہے ہیں ہمارے ایک لائسنس مانس رایٹ کی جس میں ہم آر دیپلومہ انہیس مانیجمنٹ 10 منز کا پروگرام کر رہے ہیں سارا ستودنٹ کمپلیٹلی یہیں پر ایڈکیشن لے ہوں گے اور ان کو ان کو کنیڈین دیپلومہ یہاں پر مل رہے ہوں گا اس کے بعد اس کو کنورٹ کرنا چاہے تو دے کے ان نووووٹس کنیڈا کی کچھننی ونیورسٹیز اس کی انتہر موف کر سکتے ہیں اس چلیرویا میں موف کر سکتے ہیں اس کو نیز لینڈ میں موف کر سکتے ہیں ملٹیپل اپرچنیدی ہے یعنی کہ سیٹیفائید تو آپ کا سکلز ویلی جو جا سکتے ہیں دول دپلما پروگام، سکلز ویلی کا دپلما پلس ایٹن کالی جاندیان دپلما اوہ اگر ایٹن کالی جاندیان دپلما تو اس کی خاصت ہے ایسی دپلما اگر ایٹن کالی جاندید میں جا کرتا ہے تقریبا بیس لاکھ روپے کے قریبے بنتی ہے اوہ مائی گاڈ ہم اس کورس کو پاکستان میں وہی سیمیلر ڈپلما وہی چیز یہاں پر پروائید کر رہے ہیں اوہ 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 خود اوہ اوہ اس سکلز ویلی انیشیٹیو لیا اس سکلز ویلی انیشیٹیو لیا تین سال ہمیں اس پروگرام کو بنانے میں لگے ہمارے تیچرز انٹرویو ہماری فیکلٹی کو دیکھنا ہمارے انفرسکر کو دیکھنا اور اس کے بعد ایک ویلی انسی دے 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 پاکستان کے لئے بہت بڑا ایک یہ سکتے ہیں کہ ایک کینیڈین ایڈوکیشنل انسیٹویشن نے ایک ویلی انسی دے دی یہ کہہ دیا کہ ہاں جو ایڈوکیشن سکلز ویلی پروائیٹ کر رہا ہے ویسی ہی ایڈوکیشن ہم کانیڈا میں پروائیٹ کر رہا ہے یہ بہت بڑی بات تھی تو الحمدللہ اس میں پوری ٹیم کا صرف کیونکہ از ان انڈیویجل تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہ کمپلیٹ ٹیم جس میں ہماری فیکلٹی ہے ہماری فیکلٹی ہے ہر کسی نے اپنے رول پلے کیا اب اس پر ماشا اللہم اس پر ماشا اللہم انشاء اللہم سٹورنٹس جائیں گے پوری دنیا پر میں جائیں گے ابھی بھی جوپس کرنے کے لئے تو لوگ دوبائی یوئی میں ہمارے میکسوم سٹورنٹس ہیں وہ یوئی کی طرفزہ دوب کر رہے ہوتا ہیں ابھی کتر کی جوپسی کیونکہ فیفا جو ہے وہ کمیگوئی سون تو فیفا میں ملٹپل اپرچونٹی سی بات یہ ہے کہ ایز نیشن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی کمفرٹ زون کے اندر ہی رہیں جو اس کمفرٹ زون سے باہر نکلتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ باہر نکلو ہمارا ٹارگٹ ہمارا ٹارگٹ ہی ہے کہ اپنے اس کمفرٹ زون کو جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جتنی چادر ہے اپنے پاؤں پہلائے جائیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چادر بڑی کریں تو جو چادر بڑی کریں تو آپ مہنت کریں گے اور یہ چاہے ہم اسلامی پاہنٹ سے دیکھیں چاہے ہم ایزا نیشن دیکھیں جس نے یہ کام کیا وہ نیشن گروہ کیا اس ہی نے ایزا نیڈیویجل گروہ کیا تو یہ ہی ہمارا بھی پلان ہے یہ ہی ہماری بھی سوچ ہے اور یہ ہم اپنے سوڈنٹس کے اندر بھی کوشش کرتے ہیں کہ انٹرپرٹ کرتے جائیں باقی یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ ہوت کم ایسے پروفیشنز ہیں جن کو یونیفارم دیا جاتا ہے ہمارے پاس فورسز ہیں جن کے یونیفارمز ہوتے ہیں جن کے یونیفارم The doctor is یہ پروفیشنز ہیں باقی کسی انجینئر کا کوئی ازا چید ایسے پروفیشن باقی کسی ایسے پروفیشن Burger کسی مرکیٹیر کا نہیں ہوتا میں بھلے پیزنس کرو میرا کوئی یونیفارم نہیں ہے آپ کا کوئی یونیفارم نہیں ہے یہ ایک ایسے پروفیشن جو ہی ایسے پروفیشن تو یہ اس پروفیشن کو بھی اس پروفیشن رکھتے ہیں اپنا خیال نہیں رکھتا ہے جتنا اپنے اس کوٹ کا اور اس کے کیونکس یہ ان کے لئے رسپیکٹ ہے اور یہ ہی انٹرنیشنلی بھی اس کی رسپیکٹ ہے زب بردست اچھا جی ہم لوگ آف کورس اس گلز ویلی کے ساتھ آج سیل بیٹ کر رہے ہیں اور بہت ٹائم سے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ سٹوڈنٹس آئیں گے ان کے باس بہت زیادہ سٹوڈنٹ ہیں لیکن ہم نے چند اس وقت مورننگ شو کا ایک تھوڑا سا سنہریو ہے لیکن ہم بہت زیادہ جو ہے موبین دورانی صاحب کے پاس جائیں گے اور ان کے انسٹیوٹ میں کچھ کمپیٹیشن رکھیں گے بچوں کوئی چام بڑھتا ہے کہ کمپیٹیشن میں آگے بڑھنے کی جستجو بڑھتی ہے تو بہت زیادہ ان کے انسٹیوٹ جائیں گے وہاں کچھ انشاءاللہ کمپیٹیشن رکھیں گے ٹھیک ہے موبین صاحب ہم نے تو آپ سے ریکویس کی تھی کہ اگر آپ کے پاس ہے ہم ٹو ففٹی سوڈنٹس کو لے کر آنا چاہتے ہیں یہ اب ہر پریئی ہے یہ سبک رہے ہیں اب جا کہیں ہم کم ہو گیا ہے جاتے جاتے میں کہوں گے کہ شہانہ میکسج دے دیں اور دورانی میکسج دے دیں تو پر ہم پرگرام کی طرف انٹ کی طرف چلتے ہیں کوئی بات کسی نے کرنی ہے آپ نے آپ نے نوزت امتیاس آپ نے آپ نے بستر کے لیز سب نینگ 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 کشی آپ نے کوئی بات کہیں آپ نے نوزت ہاں سوری نوزت یہ باتھئے ہیں جی نوزت لیٹل ٹویٹس میرا برینڈ ہے لیٹل ٹویٹس بیس آ رہا ہوں انسٹرگرام پہ میں الحمدللہ آلائن بزنس سٹارٹ کر دیا ہے ساتھ ساتھ لرننگ کے ساتھ ساتھ اور یہ کام اتنا اچھا چلا کہ فورا آلائن کی طرف ڈیوٹ کر دیا اس میں سپیشلی میرے انسٹیٹیوٹ کا شیفز ہیں اور منیشمنٹ نے بڑا ایک سپورٹ کیا اور اور بکپ کیا کہ آپ آگ کریں تو بڑی ایک اچھی ہمارے پاس ایک اپورچنویٹی تھی ساتھ ساتھ لرننگ اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ کہ ہم اس تیس کو بھی آگے موف کریں تو ڈیپنیٹلی آپ ضرور وزید بھی کیجئے گا انسٹیٹیوٹ اور یہ چھوٹ ایسا توفہ جو ہے وہ گفت ہے لیٹل ٹویٹس تاکہ ہمیشا یاد رکھیں لیٹل ٹویٹس لیٹل ٹویٹس انسٹرگرام پہ وزید کریں انسٹرگرام پہ وزید کریں اور اوڈرز دیں ان کو زیادہ سے زیادہ کیونکہ یہ ہمارے آنے والی جنریشن ہے ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو کن کو سپورٹ کریں گے شہانہ جاتے جاتے میسیج دیجئے گا میں میسیج دینا چاہوں گی کہ شہر پہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس کو آپ اپنے گھر پہ بھی utilize کر سکتے ہیں تو آئیں اور اس جرنی میں جوائن کریں ہمیں ہمارے وزید کریں انسٹیوٹ ہمیں ہمیں ہمارے وزید کریں انسٹیوٹ اوکے شہانہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں ایک دپا جاتے جاتے بھی آپ کو شکریہ دار کرنا چاہوں گا کہ آپ نے صرف سکلز ویلی کرنی اس فیلڈ کے لئے ایک پروموشن کے اوپر کام کیا اس دیک کے اوپر کام کیا لاسٹ ایگس لاسٹ ویک میں ہم نے ایک ایونٹ کیا ہماری ایک اینوال کانوکیشن جس میں ہمیں ناشنل شہف دے تقریباً 300 سوڈنٹس پاس آؤٹ ہوئے جس میں ہمارے پاس بھی مور دن تقریباً 8 کانٹریز کے لوگ اس ایونٹ میں بھی آئے تھے اور اس ایونٹ میں بھی سوڈنٹس کو ملٹپل ملٹپل چیزیں ملللی ہیں کچھ ملٹپل چیزیں اس طرح کے ملللی ہیں یہ ساری چیزیں سب لوگوں سے بس یہی ایک جو ایک امپورٹنٹ ہے نہ صرف سکلز ویلی کے لئے ناشنل شہف ایک جنرل میسیج ہے تھوڑی سی میند کرنی کی ضرورت ہے ایز ای نیشن ہمیں تھوڑی سی میند کرنی ہے اور صرف اللہ پر یکی لٹنا ہے اچھا جی بات سینئر یہاں پر سائمہ شہف سائمہ ہے ان سے بھی ایک چھوٹا سی میسیج دیتے ہیں جی سائمہ جی یہاں آپ کا کیمرا ہے ضرور اسکل ویلی کو جوائن کریں اور یہاں پر بچے آکے جو زائبت ہے ان کا جو ٹالنت وہ اُبھرتا ہے اور وہ جو ہے پھر یہاں پر آکے ڈیپلومہ کریں اور اپنا جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے رن کر سکتے ہیں اپنا بزنس تو ضرور آئیں اور جوائن کریں سائمہ جی سائمہ جی نے بھی کہہ دیا کہ آپ آئیں اور بیسکلی یہ اوپرسونیٹی ہے آگے بڑھنے کے لئے اور آپ اپنے ٹالنٹ کو ایک پلیٹ فارم کے تھروں اپنے ٹالنٹ کو انہینس کر سکتے ہیں اور جو آپ کے اندر کہیں چھپاوا ہے کچھ تھوڑا آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہر پرسن سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ہمیں بہت سارا لرننگ پروسیجر کسی سے اچھا کسی سے برا بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے لیکن اگر ہم اپنے ہول میں رہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں آئے گا تو اسی لئے ہمیں کچھ اچیو کرنے کے لئے باہر نکلنا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا ہے ہم سب کا تینک یو کرتے ہیں بہت شکریہ شانہ سائمان رزت سب آپ کا محمد علی تنزیلہ بشرا تینک یو سو مچ اور میں ان کے لئے اتنی ساری دعائیں ان کے ماباب کی دعائیں ان کے ساتھ رہیں ان کے آسادزہ کا سپورٹ رہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو پاکستانی بلکہ انٹرنیشنل لیبل پر کامیابی تخفرمائی آمین سم آمین اور اپنا بہت خیال لگی کا مجھے دو میاد تینک یو سو مچ ان نوزت مینس ٹی وی کا کیک اسپرامینٹ کریں گے اور سب کا بہت شکریہ جو انہوں نے بڑے زبردست اپنے اپنے حساب سے ڈشیز بنائیں این اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دو میاد رکھے گا کل پھر ملکات ہوگی کبرتے سورج کی طرح اللہ حافظ ڈباک ڈчики ڈبلی 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 موسیقی